بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ تمام ویڈیو کو دیکھا اور اپنے دوستوں اور ریلیٹرز کے ساتھ شیئر کیا آج کے اس لیکچر میں ہم انٹین انکم ٹیکس سیلز ٹیکس 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 ایٹرن اور کمپنی ریجسٹریشن کو مکمل ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے اس لیے اس کو سکپ کیے بغیر اند تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفارمیشن ادھوری نہ رہ جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن ویورز کو بہت سانی مل سکتے تو ویورز ہم سب جانتے ہیں ٹیکس ملکی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور پاکستان میں فیڈرل بورڈ آف ریونیوں مطلب ایف بی آر تمام ٹیکسز کولیکٹ کرنے کا ذمہ دار اور با اختیار ادارہ ہے آپ سیلی پرسن ہے یا نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں آپ اپنا ذاتی یا کاروبار کا انٹین بنائیں اور ایف بی آر میں ریگولر اپنی ریٹنز کو سامت کرواتے جائیں ہم سب سے پہلے انٹین پر ڈسکس کرتے ہیں نمبر اگر آپ کا انٹین پہلے سے بنا ہوا ہے تو آپ اپنا ریجسٹریشن نمبر اور پاسورڈ آئرس کو اوپن کر کے لکھیں تو آپ کا پیج اوپن ہو جائے گا تو بعض اوقات آپ کا جب پیج اوپن ہوتا ہے تو آپ کا فارم کمپلیٹڈ 181 بعض اوقات شو نہیں ہوتا تو یہ فارم آپ کا ڈرافٹ میں پڑا ہوتا ہے وہاں سے آپ اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹین نہیں بنا تو آپ انٹین بنانے کے لیے ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جا کر آئرس کو اوپن کریں آئرس کے مین پیج پر نیچے ریجسٹریشن فار ان ریجسٹریڈ پرسن لکھا ہوگا اس پر کلک کر دیں تو بیسک اور پرسنل انفارمیشن والا پیج اوپن ہو جائے گا اس پر اپنی پرسنل اور بیسک ریکوائرمنٹس کے ساتھ اپنے نام سے ریجسٹریڈ مومبائل نمبر ریجسٹریڈ ای میل آئی ڈی اور آئی ڈی کارڈ نمبر کو انٹر کر دیں اس کے بعد مومبائل نمبر اور ای میل پر آپ کو پراپر کوڈ رسیب ہوں گے کوڈ کو ویریفائی کرنے کے بعد انٹر کر دیں اس کے بعد آپ کو پن اور پاسورٹ مل جائے گا اب آپ کا انٹین بن چکا ہے انٹین کی تفصیلی ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں جن کا لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا نمبر ٹو انکم ٹیکس انٹین بنانے کے بعد آپ فائلر بن چکے ہیں اور جن کا انٹین نہیں بنا وہ ابھی تک نان فائلر ہی کہلائیں گے انٹین بنانے کے بعد آپ انویل ٹیکس ریٹرن یکم جولائی دو ہزار بیس سے تیس جون دو ہزار اکیس تک ریٹرن سامٹ کریں گے جس کی ڈیو ڈیٹ ہمیشہ ستمبر ہوتی ہے سیلی پرسن اپنی سیلی سلپ اور کاروباری اپنے کاروبار کے حساب سے ریٹرن سامٹ کرے گا بزنس پرسن اپنے انکم ایکسپینسز ویلت سٹیٹمنٹ اپنے ایسٹ مثلا گھر گاڑی پلاٹ بینک بیلنس ریسیویبل انویسمنٹ کو بھی پوٹ اپ کرے گا اب آپ کی تمام ریٹرنس ایف بی آر کے پاس چلی گئی ہیں مطلب اب آپ فائلر بن چکے ہیں ویورس اب ہم نمبر تھری پوائنٹ پر بات کرتے ہیں انکم ٹیکس ریٹرنس کتنی قسم کی ہوتی ہیں انکم ٹیکس ریٹرنس ہمیشہ تین اقسام کی ہوتی ہیں نمبر ون اینویل ٹیکس ریٹرن جو ہر سال یکم جولائی سے تیس جون تک سامٹ کی جاتی ہیں اس کی جو ڈیٹ ہمیشہ سپتمبر ہوتی ہے نمبر ٹو منتلی ٹیکس ریٹرن یہ ہر ماہ پندہ تاریخ سے پہلے پہلے سامٹ کی جاتی ہیں سیلز ٹیکس کو ہی منتلی ٹیکس ریٹرن کہا جاتا ہے نمبر تھری بائی اینویل ٹیکس ریٹرنس یہ ہر تین ماہ بعد سامٹ کی جاتی ہیں کمپنیز ڈیو ڈیٹ تیس ستمبر ہوتی ہے وید ہولڈنگ سٹیٹمنٹ ہر تین ماہ بعد جمع ہوگی نمبر فور کمپنیز ریجسٹریشن کمپنی ریجسٹریشن کے لیے آپ ایسی سی پے میں لوگن کریں آپ کے ضروری ڈاکومنٹس آئی ڈی کارڈ ای میل آئی ڈی ممبائل نمبر سامٹ ہوں گے پاسویڈ حاصل کرنے کے بعد نیم اویلیبیلٹی کے لیے اپلائی کریں گے اگر ایسی سی پے کے پاس وہ نام اویلیبل ہے تو ایشو ہو جائے گا تب آپ آرٹیکل میمورینڈم اور آرٹیکل ایسوسییشن فائل کریں گے اور ساتھ اپنے شہر بھی منشن کریں گے اور چیف ایگزیکٹیو کو اپوائنٹ کریں گے اور چیف ایگزیکٹیو کو اپوائنٹ کرنے کے بعد آپ کمپنی ایسی سی پی میں انکارپوریٹ ہو جائے گی ایسی سی پی کا سیٹیف کیٹ حاصل کرنے کے بعد آپ کا انٹین آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو جائے گا نمبر فائیو سیلز ٹیکس جو بھی آپ کی سیل ہے اس پر مہانہ یا سلانہ ٹیکس گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے سیلی پرسن اپنی بینک سٹیٹمنٹ اور سیلی سلپ کے حساب سے ریٹن سامٹ کرے گا اور اس عرصہ میں جو اس نے ایسیٹ پرچیز کیے ہیں یا ایسیٹ میں چینجیں کی ہے وہ سب اس میں منشن کرے گا اگر آپ نے کمپنی کی ٹیکس ریٹن فائل کرنی ہے تو اس میں آرڈر رپورٹ میں جو آپ نے انکم ایکسپینسز پرافٹ منشن کرنا ہوگا اور ٹیکس ڈیڈکشن رپورٹ بھی ساتھ سامٹ کرنی ہوگی اے او پی اور پرائیویٹ لیمٹڈ کمپنی کی ٹیکس ڈیڈکشن رپورٹ اور بینک سٹیٹمنٹ اور آپ کے اکاؤنٹس مینٹین ہونے چاہیے سول پروپرائیٹر کمپنی آپ کے سی این ای سی کے اگینس ریجسٹر ہوتی ہے سول پروپرائیٹر کا انٹین نمبر اور آپ کا انٹین نمبر ہمیشہ سیم ہوتا ہے پرائیویٹ کمپنی کا انٹین نمبر ہمیشہ سے ایسی سی پی سے ریجسٹر ہونے کے بعد ایف بی آر ایشو کرتا ہے سو فرینڈز آج ہم نے ٹیکس سے ریلیٹڈ معلومات اور ٹیکس ریٹرنز پریڈ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ